Micro Economics Study کے اندر ایک Law ہے Law of Demand اور Law of Demand یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی commodity کی price اور اس کی quantity demanded میں inverse relationship ہے negative relationship ہے means اگر کسی commodity کی price بڑھتی ہے تو quantity demanded کم ہو جاتی ہے لیکن بہت سارے ایسے points بہت سارے ایسے exceptions ہیں جو اس Law of Demand کا violation کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی commodity کی price بڑھ جائے گی تو اس کی quantity demanded بھی بڑھ جائے گی اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہے تو naturally اس کے پاس resources اچھے خاصے ہوں گے جسے امیروں کے لیے ویبلن گوڈز یہ ہے status والی گوڈز ہوتی ہیں ایک امیر انسان کو status والی گوڈز تب ہی پریپر کرے گا جب اس کی prices high ہوگی کیونکہ اس کو market کے اندر status دکھانا ہے اور اس کے ساتھ کوئی problem نہیں ہے purchasing power کا اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا اس کی prices کے change ہو جانے سے لیکن کیا غریبوں کے پاس بھی کوئی ایسا product ہے جس میں جو Law of Demand کا violation کرتا ہے تو بڑا بات strange سے لگتی ہے کہ ایک انسان جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے low wage earner ہے اس کے پاس وہ بھی کیا کوئی اس Law of Demand of violation کرتا ہے means کسی commodity کے price بڑھنے سے وہ quantity demand rate کو بڑھا دی گا تو actually ہے اور اسی گوڈز کو ہم بولتے ہیں Giffen goods اور یہ بات ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کیونکہ ہمارے دماغ کیا گینج جاتے گی غریب آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے اسی لیے اس کو بولا گیا ہے Giffen paradox اس لیکچر میں ہم بات کریں گے Giffen goods اور Giffen paradox کے بارے میں Hello everyone میرا نام نجیب آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں نجیب آشمی اس لیکچر Giffen paradox actually کیا ہوتا ہے کس طرح سے وہ کرتا ہے اور یہ Giffen goods actually کیا ہوتا ہے اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بار میں تھوڑا سا آپ کو nutshell میں Law of Demand بتا دوں تاکہ ہمیں معلوم پڑے کہ کس طرح سے یہ Giffen paradox یا Giffen goods جو ہیں Law of Demand کا violation کرتے ہیں تو دیکھئے economics کا ایک بہت ہی important law ہے جس کو ہم بولتے ہیں Law of Demand اب یہ Law of Demand کیا بتاتا ہے Law of Demand بتاتا ہے کہ there is an inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded کسی بھی commodity کی price اور اس کی quantity demanded میں inverse یا negative relationship ہوتی ہے inverse اور negative relationship کا meaning ہوگا کہ اگر price آپ کی بڑھ جاتی ہے تو اس specific commodity کی quantity demanded کم ہو جائے گی and vice versa means اگر price آپ کی کم ہو جائے گی تو اس کی quantity demanded آپ کی بڑھ جائے گی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو majority of goods کے ساتھ میں کے اوپر یہ Law of Demand actually applicable ہوتا ہے majority پر ہم جتنی چیزیں basically use کرتے ہیں majority items کے اوپر Law of Demand جو ہے وہ applicable ہوگا means ان کی price بڑھے گی تو ہم کیا کرتے ہیں ہماری psychology یہ بولتی ہے کہ ہم اس کی demand کو ultimately کم کر دیں یا اس کی quantity demanded کو بھی کم کر دیں یہ بولتے ہیں لیکن جیسا کہ بہت ساری چیزوں میں exceptions ہوتے ہیں تو economics کے اس Law کے اندر بھی کچھ exceptions ہیں exception کا meaning کیا کہ اب یہاں پر inverse relationship نہ ہوتے ہوئے یہ کیا تھی ہماری inverse relationship تھی inverse relationship نہ ہوتے ہوئے کونسے relationship ہوگی direct relationship ہوگی اور positive relationship ہوگی اب کیا ہوگا اس میں کہ price اگر بڑھتی ہے تو quantity demanded بھی increase ہو جائے گی اور price اگر decrease ہوگی تو quantity demanded بھی decrease ہو جائے گی اور اسے بہت سارے exceptions ہیں جیسے peer of shortage آپ کو لگتا ہے کہ اس specific product کی کمی ہونے والی ہے تو اب زیادہ price دے کر گی بھی زیادہ quantity demanded بھریں گے اس در سے کہ کل کوئی اس کا shortage نہ ہو جائے اور پھر مجھے اس کی availability ہو ہی نہ اس کے علاوہ emergency ہوتی ہے کبھی کوئی curfew لگ گیا یا پھر کوئی دوسری emergency war کی condition ہے تو وہاں پر آپ product کو مہنگا purchase کریں اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ویبلن گوڈز ٹھیک ہے تھورسٹین ویبلن نے یہ concept دیا تھا اس ویبلن effect کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی luxury items ہوتی ہیں status والی orientation والی ostentation والی یہ ساری کی ساری items جو ہوتی ہیں ان کے اوپر law of demand کا violation ہوتا ہے means وہاں پر price بڑھتی تو quantity demanded بڑھے گی کیونکہ اس کو خریدنے والے بہت high network individual ہوتے ہیں اور جن کے پاس فریصہ بہت اچھا خاصہ ہوتا ہے but اس میں ایک exception ایسا ہے جو بالکل ہمارے دماغ کے ہماری thinking کے اور ہمارے concept کے against جاتا ہے چلیے ویبلن گوڈز کے اندر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ rich لوگوں کا ہے اور rich لوگوں کے لیے price کی کوئی اہمیت actually نہیں ہوتی ان کو کوئی پرک نہیں پڑھتا کہ بھئی کسی specific commodity کی price بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی کیونکہ ان کے پاس already اتنے resources ہیں کہ وہ اس specific commodity کو زیادہ price بھی خرید سکتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں ایسی use کرتے ہیں جو ان کی ان کے status کو show کرتی ہیں وہ مہنگی ہوتی ہے تو ہی اس کو ultimately purchase کرتے ہیں ویبلن گوڈز میں یہ ہوتا ہے لیکن کیا غریبوں کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہے تو of course اور وہ جو item ہے وہ جو goods ہوتی ہیں وہ کلاتی ہیں different goods ٹھیک ہے چلیے امیروں کے ساتھ تو سمجھ میں آیا کہ price بڑھتی ہے تو اتنا status دکھانے کے لیے وہ اس کو اور خریدتے demand بڑھا دیتے ہیں لیکن غریبوں کے ساتھ ایسی کون سا product ہے جس کی price increase ہو جانے سے اس کی quantity demanded بھی increase ہو جائے گی کیا کوئی ایسا product ہے تو actually وہ product ہمارا کہناتا ہے giffon goods ٹھیک ہے اور اس giffon goods کا concept سب سے پہلے سر روبرڈ گفن نے دیا ٹھیک ہے اور روبرڈ گفن نے جو ایک Scottish economist تھے انہوں نے انگلینڈ کے low wage earners کے اوپر ایک research conduct کی اور اس research کو conduct کرنے کے بعد giffon goods کا concept دیا اور giffon paradox کی تھیری ہمارے سامنے لے کر آئے لیکن یہ تھیری ہم کو معلوم پڑی الفریڈ مارشل کی بک principle of economics میں جو 1920 کے اندر پبلش ہوئی تھی اس کے اندر ایک paragraph تھا جس کو giffon paradox کا نام دیا پروفیسر مارشل نے اور سر روبرڈ گفن کے reference میں انہوں نے giffon goods کے concept آپ کے سامنے لے کر آئے means پوری دنیا کے سامنے جو concept آیا یہ سر روبرڈ گفن کی study کی وجہ سے انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی جو low wage earners جو مزدور دفتے کے لوگ جیسے ہمارے یہاں پر building construction میں لگے ہوئے road construction میں لگے ہوئے جو مزدور ہوتے ہیں جو آپ daily wage earners ہوتے ہیں جن کو آپ لے کر کہتے ہیں مزدور چوک سے اور ان کو اس building کے construction کے کام میں لگا دیتے ہیں اس type کے جو low wage earners تھے انہوں نے یہ notice کیا سر روبرڈ گفن نے کہ وہ جو بھی ان کی انکم ہوتی ہے اور اس انکم میں سے جو بھی expenditure وہ food کے اوپر کرتے ہیں تو basically وہ دو product ultimately purchase کرتے ہیں ایک product ہوتھی bread کیونکہ اور ایک تھا ان کا meat یا ہم اس کو کوئی اور دوسرا other item جیسے ہمارے ویجٹیبلز بولیں کیونکہ meat تمہارا بہت نہیں گا تو ویجٹیبلز کی point of view سے ultimately یہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہوگا ہاں اس کے basic survival اس چپادی سے اس bread سے ہے لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ تو meal میں کھانے پینے کو ہونا تو وہ کس کے through ہوتا ہے meat کے درہو اب اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو bread ہے یہ اپنے آپ میں inferior goods ہے دیکھئے economics میں goods دو type کی ہوتی ہیں ویسے classification بہت سارے ہوتے ایک ہوتی ہے normal goods اور ایک ہوتی ہے inferior goods جو ہوتا ہے ایک normal earnings والا بندہ یا normal income آمدنی والا بندہ خرچ کرتا ہے اور inferior goods جو ہوتا ہے یہ low wage earners یا جو low income group کے لوگ ہوتے ہیں یہ اس کو consume کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر negative income effect ہوتا ہے inferior goods negative income effect کا مطلب جیسے income بڑھے گی تو انسان inferior goods کے consumption سر روبرٹ گیفن نے یہ انیلائز کیا کہ جو انگلینڈ کے low wage earners تھے وہ اپنے expenditure کا جو جو اپنا جو food expenditure ہے اس کا part bread اور میٹ کے اوپر خرچ کرتے تھے bread جو inferior goods تھی اور میٹ جو اپنے ایک normal goods تھا ٹھیک ہے لیکن کیونکہ normal goods اور low wage earner ہیں spend کرتے تھے ٹھیک ہے اور اس کا جو specific minor part ہے وہ میٹ کو consume کرنے میں spend کرتے تھے ٹھیک ہے پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی bread کی prices بڑھی تو law of demand یہ بولتا ہے that there is an inverse relationship between price and the quantity demanded اگر bread کی price بڑھ جائے گی تو اس کی quantity demand میں کمی آ جانا چاہیے لیکن وہ بڑے strange رہ گئی یہ دیکھ کر کہ جیسے bread کی price بڑھی تو لوگوں نے bread کا consumption بڑھا دیا اور meat کا consumption الٹا کم کر دیا یہ paradox ان کو لگا کہ غریب آدمی کام کیسے کر سکتا چلی امیر کر رہا ہے تو اپنے status کو شو کرنے کے لئے لیکن غریب انسان ایک غریب کے اوپر تو price کا سب سے زیادہ effect پڑتا ہے اس کے لئے price تو سب سے heavy چیز ہے مطلب means اس کو سب سے afford کرنے پر problem ہی اس کی آتی انفلیشن بڑھتا تو سب سے زیادہ مار جو غریب انسان کے اوپر ہی بڑھت تھی جو میٹ جو اس کو ساتھ بے لیتے تھے اس کی quantity demanded اور بڑھنے کی بجا ultimately کم ہو گئی جیسے میں ایک example دیکھے دکھاتا ہوں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اب اس کے پیرادوکس کسے کام کرتا دیکھیں ہوتا کیا ہے یہ inferior بڑھت اور یہ ہماری normal بڑھت مالی جی کسی ایک بندے کا expenditure جو ہے وہ ایک ہزار روپے کا ہے اپنی پوری فیملی کے فوڈ کے اوپر ایک ہزار روپے کھرش کرتا ہے بریڈ مال لیں بریڈ کی کرتا ہے دس روپے کے ریٹ سے 600 روپے کا expenditure کس کے اوپر ہو جاتا ہے بریڈ کے اوپر بریڈ 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 خرچ کرتا ہے تو کتنا ہو جائے گا 25 کو اگر مطلب 400 divided by 25 is equal to 16 kilogram تو 16 kilogram میٹ یا کوئی دوسری vegetable یا ڈال یا جو بھی سبز 60% part جو بریڈ پہ خرچ کر رہا اور 40% part جو میٹ پہ spend کر رہا میں نے کیا کہ بندہ low wage earner جو majority expenditure ہے وہ کس کے اوپر اور اگر یہ 16 kilogram purchase کروں گا 25 روپے سے تو اس کی value ابھی 400 اور 400 اور 720 ہو جاتا ہے 11 اس کی real income 120 روپے سے down ہو جائے گی means اس کا expenditure out of the budget چلا جائے گا اور ویسے وہ low wage earner آدمی غریب آدمی ہے اور دیکھئے غریب انسان اپنی majority income کا portion صرف اپنے کھانے پینے کے اوپر خرج کرتا ہے دوسری جیتوں کے اوپر تو وہ خرج کرتا بہت کم amount spend کرتا ہے کیونکہ اس کی income کم ہے تو انسان کے لئے سب سے basic necessity گیا ہے اس کا کھانا اس کا survival تو اپنا major part اس کے پر خرج کر رہا ہے تو کیا کرے وہ کیونکہ out of budget ہو رہا تو وہ سے رہے اس نے بولا کہ نہیں میرے لئے یہ زیادہ important چیز ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس نے اس کی quantity کو کم کر دیا اس نے بولا کہ بھئی میں 10 kg میٹ ہی پرچیس کروں گا میرا کام 10 kg میٹ میں ہو جائے گا 10 kg 25 روپے اس کا expense میٹ کے اوپر 1000 میں 250 سپنڈ کر دی تو بچے کتنے اس کے پاس 700 روپے بولتا 700 روپے میرے پاس ہو رہا 200 اور 600 800 روپے 500 بچنا تو وہ کیا کرتا پورے 700 روپے کی بریٹ پرچیس کر لے رہی ہے تو اس کو compensate کرنے کے لئے کچھ تو بڑھانا پڑے گا تو complementary goods جا رہا ہے تو بریٹ کی بڑھا دیکھا دیکھیں اب 700 کو اگر میں 12 سے divide کروں تو 750 divided by 12 is equal to 62 point 5 700 کو 12 سے پرچیس کرنے لگا means price بڑھنے سے اس کی quantity demand اور بڑھ گئی اور جبکہ اس کی جو complementary goods جو جو ہماری normal goods تھی اُلٹا اس کی price constant تھی کیونکہ اگر ایک impact ایک lock up پڑھ رہا تو دوسرے کو ہمیں کیا رکھ نا پڑھ constant تو اس نے دیکھا کہ اس کی price بڑی اور اس کی price constant رہی تو ultimately کیا رہے گا اس کی quantity demanded come ہو جائے گی اور اس کی quantity demanded ultimately بڑھ جائے تو سر روبرٹ گفن نے دیکھا کہ یہ اپنے ایک بہت strange behavior ہے اتنا کم income group کا بندہ کسی specific commodity کی price بڑھنے سے بلکہ consumption consumption بڑھا رہا ہے اسی لیے انہوں نے اس کا نام paradox رفت تھا اور اس کا نام رکھا گیا گفن paradox اور یہ بولا گیا کہ جو goods کے اوپر اپلی کے بل ہوتا ہے وہ goods انہی کے نام سے گفن goods کے نام سے اس کا نومن کلیچر ہائیلی inferior goods مطلب انفیریر میں بھی اور انفیریر اگر جیسے میں اس کو explain کروں تو مال لیجئے یہ ساری ہماری انفیریر goods ہیں تو گفن goods ہماری یہاں پر کہیں آئیں گی یہ ہماری گفن گفن ہیں means all گفن goods are inferior goods but all inferior goods are not necessarily گفن goods ساری گفن goods inferior ہوں گی اس کا مطلب کیا ہوا یہ highly inferior ہو گئیں لیکن ساری inferior goods گفن ہو ایسا نہیں means اس کے اوپر جو آپ law of demand کا violation ہوگا ان specific products پر law of demand نہیں ہوگا law of demand جیسے ہی ultimately work کرے گا تو یہ ہمارا concept ہے گفن goods کا اب دیکھ گفن goods کیا mechanism کام کیسے کرتا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا budget line اور indifference curve کے concept سے explain کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا graph ہے اور graph کے اندر this is our point of origin this is our x axis and this is our y axis یہ پر ہماری x goods ہے جس کو equal to 10 rupees per kg تو اگر میں maximum 1000 rupees by chance meat purchase کرنے میں لگا دیتا ہوں یہ budget line کا بتا رہا بھلے آپ کو ہاں ویسے budget line related dedicated lecture ہے میرا آپ اس کو follow کر سکتے دیکھیں اگر میں پوری 1000 rupees meat کو خرید میں لگا دوں تو 1000 divided by 25 is equal to 40 kilogram meat میں purchase کروں گا مال لیجی میرا 40 kilogram یہاں پر آتا ہے اور اگر میں پوری income wheat کو purchase کرنے میں لگا دوں تو 1000 divided by 10 is equal to 100 kilogram wheat میں purchase کروں گا this is my point a this is my point f is جتنے بھی points ہوں گے اس کو میں یہاں پر join کر دیتا ہوں this is my budget line یہ میری budget line ہے جتنے بھی points ہوں گے کچھ meet ویڈ کچھ meet کچھ ویڈ ایسا چلے گا تو یہ میری budget line ہے اچھا ordinal approach سے بندے equilibrium point means state of rest point of satisfaction مطلب اتنی quantity x کی consume کروں گا اور y x سے اس کو touch کروں گا تو اتنی quantity y کی میں consume کروں گا جیسے میں نے ابھی example دیا تھا 60 kg اور 16 kg یہ اس طرح سے میں نے ابھی بتایا تھا مال لیجی اس میں اب ہوا کیا کہ اگر دیکھئے یہ میری available 1000 کی income میں یہ میٹ پرچیس کے ٹھیک ہے یہ میں ایک example کے form میں آپ کو بتایا دیکھئے میں اس کو scale پر لینی رہا ہوں تو گراف کچھ گرب بڑ ہو سکتی ہے ویسے اس گراف میں گرب بڑ دیکھی رہی ہے وی زیادہ دیکھ رہا اور x ڈی کم دیکھ رہا چلیے anyway اب بائی چانس اس کی پرائز بڑھ کر 12 روپیز ہو گئی تو اگر 12 روپے ہو گئی تو ایک ہزار میں میں ٹوٹل 83 کلو گرام ویٹ پرچس کر سکتا ہوں اور 83 کلو گرام یہ میرا 100 تھا 100 سے کم ہوتا ہے تو means اس کی shifting ادھر ہو جائے گی اور y پرائز میں کوئی چینج آئی نہیں تو میرا y یہ رہے گا تو میرا جو budget line نہیں بنے گی وہ اس طرح سے بن جائے گی پہلے کونس تھی a اور f تھی اب دیکھئے ہوا کیا یہ یہ میں ابھی consumption نہیں بتا رہا میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ اگر میرے commodity کی price بڑھ جائے گی تو اس کا maximum units purchase میری کم ہو جائے گی یہ تھا point میرا 1000 divided by 12.5 ٹھیک ہے یہ ہو گیا means leftward shift ہے تو leftward shift کا بتاتا decrease in x چلے جی point جب یہ change ہو گئی تو مجھے اپنا satisfaction بھی change کرنا پڑے گا means میرا indifference curve بھی نیا بنے گا indifference curve کیا ہوتا یہ کہ سا curve ہے جس ہر point پر جو دو commodity combinations بتاتا ہر point پر similar level of satisfaction آپ کو receive ہوتا ہے چلی میرا indifference curve by dv by chan یہاں سے نکلا اور یہ point پر tangent ہو گیا اب آپ دیکھ لیجئے خود یہ point کو اگر میں x x پر ملاؤں گا تو this is my x one اور y پر ملاؤں گا تو this will be my y one آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں clearly دکھ رہا ہے کہ x کی price بڑھنے سے چلیے اسی کو میں اگر نیچے لے کے چلتا ہوں تو یہ آپ خود اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں this is x and this is x one it means it shows an increase in quantity demanded of x x کی price بڑھ یہ x کی price بڑھ گئی 10 سے ساڑھی 12 ٹھیک اور اس کی بجا سے کم ہونے کی بجا اس کی quantity demanded بڑھ گئی یہ دیکھئے یہ اس کی quantity demanded بڑھ چکی ہے ٹھیک پہلے x تھی اب x one اور الٹا y کی quantity demanded ہماری کم ہوگئی جب y کی price کے اندر ابھی کوئی change ہے ہی نہیں یہ actually given paradox given paradox آپ کی budget line اور indifference curve سے ایسے express کیا جاتا ہے آپ indifference curve rotate towards left class 11 consumer equilibrium के ordinal approach indifference curve اور budget line دو لوگ concept ہے تو جیسے ہی آپ price بڑھی budget line روٹیٹ ہو گیا کیونکہ y price same x price بڑھ گئی تو یہ کم unit ہم خرید سکنے یہ کم ہوا تو ہمارا satisfaction کا concept بھی change ہو جائے اور indifference curve ہو جائے جسے اگر یہ میرا e point will be my e1 یا e dash میرا equilibrium point change ہوگا اب equilibrium کب آئے گا اس point پر آئے گا جہاں پر میرا x پہلے کے comparison میں زیادہ ہو اور میرا y پہلے کے comparison میں کم ہو جب کی price میں کس کے change آیا ہے x کی price کے اندر بڑی ہیں تو جب x کی price بڑھ گئی تو quantity demanded کم ہونے کی بڑھ جاتی ہے یہ graph سے budget line اور indifference curve سے ایسے ہم گفن paradox کو express کر سکتے تو یہ ہمارا گفن paradox ہوتا ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے highly inferior goods ہونا چاہیے highly inferior میں نے کیا کہا کہ inferior میں بھی سب سے زیادہ inferior یہ کون لوگ اس کو consume کریں گے low wage earners consume کریں گے جیسے میں نے ابھی آپ دیا ہمارے جو building construction میں روڈ construction میں جو بچارے مزدور لگے ہوتے روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں ان کے لیے یہ گفن goods actually ہوتی ہے دوسرا یہ کہ اپنی income کا جو major part ہے یا اپنے expenditure کا major part of expenditure should be spend on گفن goods ٹھیک ہے جسے میں نے اس کے در example بتایا کہ 1000 میں 600 روپی ویڈ پر خرش کر اور third جو ہوتا ہے that is what there is no close substitute یہ بہت important point ہے no close substitute کا meaning ہوتا ہے اس کے جیسا کوئی اور product market میں اسی rate پر available نہیں ہو تو پھر بہت مہنگا ہو ٹھیک کیونکہ اگر close substitute ہوا تو پھر یہ گفن paradox fail ہو جائے جیسے اگر ہم مال ہیں کہ wheat 10 روپی پر کلو گرام ہے تو اگر ویڈ کی price بڑھ گئی تو یہاں تو substitution effect کام کرنے لگ جائے گا لوگ کیا ہوگا ویڈ کو چھوڑ کر بجرہ کی طرف ڈائیوٹ ہو جائیں گے تو دوسری بات گفن goods ایسی goods ہیں جس کے اوپر یاد رکھئے گا کہ جو آپ کا income effect negative ہوتا ہے اگر بائی chance مزدور اچھا کمانے لگ جائے گا تو فورا گفن goods کو چھوڑ دے گا بندے کی income بڑھتی ہے تو چھوڑ دیتا ہے is much greater than positive substitution effect means substitute price change ہونے سے اس کے پر کوئی change آئے گا تو یاد رکھئے گا کہ یہ وہ paradox ہے جس negative income effect is much higher than positive substitution effect تو یہ ہمارا concept different paradox کا تھا I hope یہ آپ کو clear ہوگا still اگر کوئی query doubt لگتی تو comment سیکشن مجھ سے پوچھ سکھیں اور جتنی جلدی ہوگا پڑھ اس کو reply کرنے کا try کروں گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو useful لگتی ہے تو اپنے friends کے ساتھ میں